سبسکرک پر چینل اور پرائیز 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 سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں پہلے شبدار دیکھ لیں گے ویشو وکیات یعنی دنیا بھر میں مشہور ویگینک یعنی سائنس دان شیطر یعنی رغبہ حصہ عام طور پر شیطر یعنی میدان کیلئے لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے چونکہ یہ ویگینک شیطر یعنی سائنسی میدان ویلکشن یعنی لا جواب ویلہو نے خوش ہونا لکشن علامت نیاندرن اختیار دربل کمزور سویدھا سہولت اتم امدہ واشا یعنی آواز کارنے لیہ سٹیفن ہاکین یعنی آکسفورڈ ویدیا پٹات پرویش گیتلا چاکا چی کھوٹ چی سٹیفن ہاکین یعنی چی ساتھیدھار بن لی گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ مد دے سٹیفن ہاکین یعنی لیہی لیہ پستکا چی وکرما چی نون جھالی ایک نویش پنچین چی سالی پہلا کیا ہے سٹیفن ہاکین نے آکسفورڈ یونیسٹی میں داخلہ لیا پرویش لیا چاکا چی کھوٹ چی سٹیفن ہاکین یعنی ساتھیدھار بن لی یعنی چاک کی کھوٹ چی جو تھی سٹیفن ہاکین کی ساتھیدھار بن گئی گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ مد دے سٹیفن ہاکین یعنی لیہی لیہ پستکا چی وکرما چی نون جھالی یعنی سٹیفن ہاکین نے جو کتاب لکھی تھی اس کی وکرم کی اس کی جو مقبولیت تھی اور جو اس نے نام کم آیا تھا اس کے اندراج کہا ہوا گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں انیس سو پنچین سالی سٹیفن ہاکین یعنی واچہ گیلی واچہ یعنی آواز انیس سو پچاسی میں سٹیفن ہاکین کی آواز بند ہو گئی کار نے لیا پہلا سٹیفن ہاکین یعنی شاستت نے آئی چھو ہوتے منتیانی آکسفورڈ ویدیا پٹات پرویش گیتلا سٹیفن ہاکین کو ایک سائنس دا بننا تھا اسی لئے انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا پرویش لیا داخلہ لیا اساد دیر ہوگا مڑے چاکا چی کھرچی سٹیفن ہاکینگ یعنی چا ساتھیدار بن لی یعنی جو غیر غیر معمولی جو بیماری تھی اس کی وجہ سے جو کھرسی تھی پہیو والی کھرسی سٹیفن ہاکین کی جوڑی دار بن گئی ساتھیدار بن گئی تیسرا سٹیفن ہاکینگ یعنی لہی لیلے پوستک پرشنڈ لوگ پری جھالے تیانچہ تہتیس آورت پرکاشی جھالے آمنون گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ مد دے یا وکرم آچی نون جھالی سٹیفن ہاکین نے لکھی ہوئی کتابیں بہت مقبول ہوئی لوگ پری ہوئی اس کی تیتیس جلدے نکلی آورت تیہ نکلی اور اس کی گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ کی میں اس کی نون دھو گئی یعنی اس کا اندراج ہوا ایک نویشہ پنچینشی سالی نیومونیا چھا دردھر آزارہ نے سٹیفن ہاکین یانچہ شویس نہ لکھیے ور شستر کریا کرائیوی لگ لی مڑے تیانچی وادسہ گے لی انیس سو پچاسی میں نیومونیا کا ایک بہت عجیب قسم کی بیماری ہوئی تھی سٹیفن ہاکین کو جس کی وجہ سے ان کی بولنے کی آواز نکالنے کی جو طاخت تھی شامتہ تھی وہ ختم ہو گئی سٹیفن ہاکین یانچے گنوشش اب یہ اس کے چار جواب ہیں ہم نے سادے لکھیے ہیں اس آپ اسے سمجھ لیجئے سٹیفن ہاکین یانچے گنوشش پرچند آتموش وشواس ویلکشن زد انوکھی دن چریا وینود بودھی چاہ سادھارن پہلو سٹیفن ہاکین یاننا میڑا لے لے پورسکار سٹیفن ہاکین کو کون سے پورسکار ملے تھے سٹیفن ہاکین یاننا میڑا لے لے پورسکار ایڈامز پرائز یعنی البرٹ آئینسٹائن پورسکار پورسکار پرسکار پرسکار یعنی اس سبق سے آپ کو کیا سیکھنے کے بلا یا آپ کے الفاظ میں لکھئے سوامت کرتی ہے سٹیفن ہاکین یانی دیوانگیا ورمات کرن جگ پرسید شاستر دنے منون ٹھسا امٹاولا سٹیفن ہاکین نے اپنی جو معذوریت ہے دیویانگتا ہے اس کے اوپر مات کر کے پوری دنیا میں مشہور سائنس دا بنے ہی کہانی واسطے اور کونتی ہی کہا رہے ہیں جد وہ پرچند آتمی وشواس یا اچھا بڑاور سفل ہوتے یہ کہانی پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی کام زد اور بہت زیادہ بھروسہ آتمی وشواس ہونے کے بل پر ہم حاصل کر سکتے ہیں ہی شکائلہ مڈالے تسیج پرات پرستیتیلہ شرن نزاتا پراتگل پرستیت ہی ناڈگمکتا پریتن پروک کلے لے کام تڑیلا زاتے یعنی کسی بھی حالت میں ہار نہ مانتے ہوئے ہمیشہ ناڈگمگاتے ہوئے کام پورا کرنے کی زد رکھے تو کام پورا ہوتا ہے مانسک بڑھو بدھی چاتور یادسا یوگی واپر کسا کراوتے کر لے یعنی آپ کا جو ذہنی طاقت ہے آپ کی ذہانت ہے چاتورتہ ہے اس کا کیسے استعمال کرنا ہے اس سے سمجھ میں آیا پرچند کشٹ کرنے وہ مریاد آشا وادی رہنے مہتواجے آئی بہت زیادہ محنت لینا اور بہت زیادہ آشا وادی رہنا یہ بہت اہم ہے یہ پرستت پاتھات پریرنہ دائی ٹھڑتو اس سبق میں یہ پریرنہ دائی سمجھ میں آتا ہے کھل شبد ساتھی ساتھی پاتھات آلے لے ویدیا ورد دارتی شبد شودھن لیہا ورد دارتی شبد کسے کہتے ہیں یہ الفاظ کی زید کو کہتے ہیں ناوڑ آوڑ سکھد دکھد ورد دارتی شبدados رتیو جنما ناوڑ آوڑ سکھد دکھد اب یہ ورگی کرن کرنا ہے کھلیا ویششن عوی وی شبد یوگی احبیان وی اور كبل پریوگی پہلے ہز میں کیا آئے گا پہلے ہز میں آئے گا کھلیا ویششن دوسرے میں دوسرے میں کیا آئے گا دوسرے میں آئے گا شبد یوگی تیسرے میں تیسرے میں آئے گا بھیانوی اور چوتھے میں آئے گا کیول پریوگی چلی دیکھتے ہیں کریا وشیشن میں روز اشیرہ لاؤکر روز اشیرہ لاؤکر یہ کیا ہے کریا وشیشن ہے اب شبدیوگی میں کیا ہے جانیا پوری پوروی اتر لیاور تیا پرمانے جانیا پوروی اتر لیاور تیا پرمانے اس کے بعد میں اب بھیانوی میں کیا ہے اب بھیانوی میں اس میں آنی پرنتو پان کی وا اور اس کے بعد کیول پریوگی میں وا اب ار ری یہ ہم کیول پریوگی میں استعمال کریں گے چلی ورام چنہ دیکھتے ہیں ورام چنہ کون کون سے ہے اور اس کے نام کیا ہے ورام چنہ یہاں پر علامت دی گئی ہے اور اس کے نام ہے جواب ہم اگلے ٹیبل میں دیکھیں گے پہلا ہے پورنے ورام دوسرا ہے ارد ورام تیسرا ہے پرشن چنہ چوتھا ہے ادھگار چنہ پانچوہ ہے اکیری اوترن چنہ اور چھٹا ہے دوہری اوترن چنہ چلی اسے اس کے جملے میں استعمال کرتے ہیں ہمیں ابھیاز کرتے ہیں آخر میں کیا لگا ہے ہم نے ورام چنہ پورنے ورام لگا ہے ڈھگ آلے یہ ارد ورام ہے پن پاؤس پڑھلا نہ ہی پرشن چنہ تو کٹھے رہتوس آخر میں ہے پرشن چنہ ادھگار چنہ کیا ہے اب اس کے بعد میں ایکسکلیومیٹری مارک یہ ادھگار چنہ اکیوڑا موٹھا ہتی ایکیری اوترن چن آت میں وشواس گھوک ماتوا چا ایکیری اوترن یعنی سنگیولر انورٹیڈ کاماز دوہری اوترن کی جن یعنی بابا منا لے کٹھے چاللاس تو یہ دوہری اوترن چن ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہا ہوگا آخر میں ہم یہ واقع پرچار لے کر آئے ہیں ٹھسا امٹاؤنے پرباو سوڑنے چھاپ پانے کتو ہل واتنے اتسکتا واتنے چند اسنے اتی آوڑ اسنے مات کرنے ویجے مڑاو نے سوپن اوراشی باڑ گرنے ایک آدے دھے منا پاسون پورن ہونے چیوات پاہنے ندان ہونے ایک آدہ آزار آئے ہی کرنے نوند کرنے لکھت نمود کرنے اوڑک نرمان ہونے پرسید پاو نے ویست رہنے ویغر ہونے دکل گینے ماننے ہونے ماننے تا مڑاو نے تھسا امٹا ہونے یعنی کسی چیز کا پر بھاو چھوڑنا کتوحل واتنے بہت زیادہ تجسوس رکھنا چند اسنے یعنی کسی چیز کا شوق ہونا مات کرنے یعنی کسی پر فتح حاصل کرنا سوپن اوراشی باڑ گرنے یعنی خواب دیکھنا ندان ہونے کسی چیز کا پتا چلنا نوند کرنے یعنی کسی چیز کو لکھنا اوڑک نرمان ہونے یعنی پہچان ہونا ویست رہنے یعنی بہت زیادہ مسروف رہنا دکھل گھنے یعنی کسی چیز کو مان لینا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ